کوئی چند منٹ کا فاصلہ تیہ کر کے یعنی اگر پیدل بھی واک کرتے تو اب ٹی سی ایف یعنی سٹیزن فاؤنڈیشن کے دوسرے سکول ڈاکٹر امیر الدین ٹرسٹ کیمپس میں آئے ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ دو سکول ہیں تو یہاں کی اتنی اچھی زمین یہ کیسے ملی کیسے بنا کنرل صاحب کچھ بتائیے ایسے ہے جی کہ جب میں نے جیسے پہلے ارز کیا تھا کہ یہ جو دہات کے لوگ یہ چطہ تھے کہ یہاں پہ سکول شروع کرے تو یہ سکول جہاں ہم کھڑے ہیں سب سے پہلے ہم نے پرائمری سکول یہ بنایا لیکن بچوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں فوراً ایک دوسرا سکول بھی اس میں ڈالنا پڑا اور اس حالتے میں ابھی آپ کو دو پرائمری سکول نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک سال کے بعد جب زیادہ ڈیمانڈ آئی اور پیرنٹس کی خواہشات تھیں کہ ہمیں سب بچوں کو یہ تعلیم کا مہیہ کریں فیسیلٹی تو پھر ہمیں دوسرا سکول ڈالنا پڑا اور اس کی زمین اور اس کا فیننس اگین جی یہ بلکل فری زمین ہے اور لوگوں نے یہ جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے ڈونیٹ کی یہ ٹی سی ایف کو اور بنانے کے سسلے میں آرکیٹیکٹ سب آپ نے ساتھ جی وہ ہمارے ٹی سی ایف کا جو سسٹم ہے اس کے طرح ہمارے آرکیٹیکٹ بھی موجود ہے کانسٹرکشن ٹین میں پوری جو سپروائز کرتی ہے اور اس کو بناتی ہے آپ نے کہاں سے پڑا کب پڑا میں نے پنجابی نیویسٹی سے ڈبل ایم اے کیا ہوئے ایک ہے میں ایم اے کشمیرات کیا ہوئے ایم اے بلوٹیکل سائنس کیا ہے بی ایٹ کیا ہوئے اور شارٹ کمپیوٹر کورس کیا ہوئے ایجوگیشن کے بعد ہی میں نے ٹی سی ایف کو جوائن کیا سب سے پہلے میں جب آئی تھی نائنٹی نائن میں میں نے ٹی سی ایف کو جوائن کیا تھا ایزا پرائیمری ٹیچر میں کیجی ٹیچر تھی تو اس کے ٹو سازن ٹو میں میری پرموشن ہو گئی ایزا پرنسپل اور اس کے بعد ابھی تک میں ایزا پرنسپل یہاں پر کام کر رہی ہوں یہاں کتنے ٹیچر ہیں کتنے بچے ہیں ہمارے پاس اس وقت ون ایٹی کے قریب ہمارے ساری کلاسز میں فل سٹریند ہے ایک کلاس میں ہمارے پاس تھرٹی بچے ہوتے ہیں اور اس میں ہم گرلز اور بوائز کی برابر ریشو رکھتے ہیں فیفٹین ہمارے پاس گرلز ہوتی ہیں فیفٹین بوائز ہوتے ہیں لیکن بعض کاتھ ہم اس ریشو کو ڈسٹرپ بھی کر لیتے ہیں اپنے آفیس سے پرمیشن لے کے اور ہمارے پاس اس وقت سکس سیشن کام کر رہے ہیں کے جی ٹو فیفٹ میں ہماری کلاسز ہیں مدیہ آپ کا شہر میں رہتی ہیں نہیں میں ادھر گاؤں میں رہتی ہوں مدیہ کے حالے سے میں بات کہنا چاہوں گی کہ مدیہ ہمارے ٹی سی ایف سکول کی پڑی ہوئی بچی ہے اور اس نے یہ جو ہمارے ساتھ ٹی سی ایف سکینڈری سکول میں انحالہ ادھر سے انہوں نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کالیج سے ایف پہ کیا ہے اور اس کے بعد اب یہ ہمارے سکول میں ایزا ٹیچر پڑھا رہی ہیں اور یہ ٹی سی ایف کے لیے بہت آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری ایک ٹی سی ایف کی پڑی ہوئی بچی میرے سکول میں آز ٹیچر ہے اس سے یہ بھی ہوگا کہ اور انسینٹیف ملے گا ان بچیوں کو جو یہاں پڑھتی ہیں ایک خیال یہ تھا کہ اس ایریا میں کیونکہ جب ایڈیوکیشن نہیں تھی تو ان ایریا میں بچیوں پھر جلدی شادیاں کر دی آتی تھی کیونکہ اور کام نہیں ہوتا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایڈیوکیشن سے یہ فرق بھی پڑا ہے اب اس علاقے میں جی بلکل پڑا ہے کیونکہ پہلے لوگ تعلیم کی طرف لوگوں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا بچیاں پڑھتی تھیں لیکن جانے کا مسئلہ ہوتا تھا دور دراز علاقوں میں ہوتے تھے سکول لیکن اب یہ ہمارے گاؤں میں بن گئے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہے آپ کو فائدہ ہوگا ہے لیکن وہ مابا اب نہیں کہتے دیکھو اچھی یہ پڑھ لگ گئی ہے اور ہم جہاں چاہ رہے کہ شادی کر لے اور اسے یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اب مجھے دیکھتے جیسے میں ٹی سی ایف سے پڑھ کے یہاں پہ ٹیچر ہوں ہی تو مجھے دیکھتا ہے کہ کافی لوگوں نے اپنی بچیوں کو اڈمیشن دلوائیہ جو نہیں تعلیم کے خلاف تھے کیا آپ ان کو سٹوری کس کی سنا رہی ہے میں ان کو اتفاق میں برکت ہے اس عنوان پر ان کو سنا رہی تھی اتفاق میں تو برکت ہے ہی تو یہ کسی کی کہ آپ خود اپنے آپ نے کی یا کسی کی سنا رہی تھی کسی کی سنا رہی وہ ہے نا ایک کسان کی کہانی تھا اس کے چار بیٹے ہیں اس طرح وہ ان کو سنا رہی تھی ہمیں بھی سنایا ہمیں بھی کہانی سننے کا شوق ہے چلے ٹھیک ہے سنا دیتی ایک کسان تھے اس کے چار بیٹے تھے دیکھیں بچے کتنے میویے سن رہے ہیں ایک کسان تھے اس کے چار بیٹے تھے ہاں جی اس کے چار بیٹے تھے تو وہ چاروں بہت نالائک تھے زیادہ وہ مہنتی نہیں تھے جبکہ ان کا بہت زیادہ مہنتی تھا تو وہ ایک دن کسار بیمار پڑ گیا تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا تو اس نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک گٹہ لائیں سب سے کہا تو وہ سب لائے تو اس نے کہا کہ باری باری سب سے کہا ان کو توڑو تو اب جو ہے سب نے توڑا لیکن وہ اسے توڑ نہیں پائے تو کسان نے پھر کہا کہ ون بائی ون ان کو توڑیں ایک ایک کر کے توڑیں تو وہ سب نے توڑ لیا تو کسان نے اس لکڑیوں کو گٹھے کو مثال رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی طرح کٹھے ہو کے رہو گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جا سکتا ہے جبکہ آپ لائدہ لائدہ رہا ہوگے تو آپ کو سب نقصان پڑا یہ پرانے زمانی کہانی بہت اچھی ہے اسے اتفاق کا بار بھی ملتا ہے لیکن آج کل لکڑیاں اپنی رکھنے نہیں چاہیے ایک دودھے کا سرور پھار دیں گے لیکن یہ گاؤں ہیں تو ابھی تک اس میں ویسا ماحول ہے یہاں پہ کسان بھی ویسے ہیں یہاں پہ لکڑیاں بھی ویسے ہی جلائی جاتی ہیں یہاں پہ لکڑیاں کٹھی بھی اسی طرح کیا جاتے ہیں بے شاکر یہ پرانے زمانے کی ہے لیکن ادھر یہ ابھی بھی اپلائے ہو سکتی ہے اس طرح کی بچے جب کہانیاں سنیں گے اتفاق کی اور بزرگوں کی آپ بہت اچھا کر رہی ہیں اسی طرح انہیں کہانی سنا رہے ہیں اور اس اسکول کے جو میں نے آدلہ سے بات کر رہا تھا اب اس اسکول کی پرسپا جی کیا نام ہے آپ کو فریدا زگم فریدا آپ نے کہاں سے پڑھا Bir orf جو مختلف حکومتیں ہوں یا دیگر غیر سرکاری اداریں ہوں یا ارگنیزیشنز ہوں وہ مختلف شہروں میں یا گاؤوں میں دہاتوں میں اسکول کھولتے چلے جاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ سٹیزن فاؤنڈیشن نے یہ رکھا کہ وہ ایک علاقے میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جب مجھے ملیر کے دہی علاقوں میں اور گوٹھوں میں گئے تو وہاں سولہ اٹھارہ اسکول ایک علاقے میں قائم کیے گئے تاکہ اس علاقے میں جب سولہ اٹھارہ اسکولوں میں اتنی بڑی تعداد میں بچے پڑھیں گے تو پھر اس علاقے کے پورے اٹموسفیر میں چینج آئے گا منحالہ میں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آتے میں بھی دو تین اسکول نظر آئے کنل صاحب سے معلوم کروں کہ یہاں آپ کا انیشلی آہ کتنے سکولوں کا پلان تھا اب کتنے ہیں آئندہ کیا کریں گے آہ اس علاقے میں جی پلان تو ہمارا جب ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ ہمارے خیال میں نہیں تھا کہ ہمیں ایک سے زیادہ سکولیاں بنائیں گے تو جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ یہ ایک سکول ہم نے پریمری شروع کیا اور پھر بہت زیادہ چونکہ بچے جو تھے وہ ان کو یہ فیزلیٹی نہیں مل سکی آہ کہ ہمارے سکول میں ٹی سی ایف کے سکول میں داخل ہو سکیں بکہ پہلے دن جب ہم نے داخلے کھولے تو اس دن ساری کے ساری کلاسز بھر گئیں پھر ان کو دیکھتے ہوئے دوسرے سال ہم نے ایک اور پریمری سکول بنایا جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ نیکسٹیئر یہ بنا یہاں پہ اور یہی حالت ہوئی اس کے بعد ہم نے سیکنڈری سکول بنایا ماشاء اللہ وہ آپ دیکھ کے آئے ہیں وہ بھی بھر گئے اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے دو سکول اور ایک بن رہا ہے اور ایک اور بن چکا ہے تو اس وقت اس علاقے میں چار پانچ سو گاز میں ہمارے چار پریمری سکول چل رہے ہیں دو سیکنڈری سکول چل رہے ہیں اور دو سیکنڈری سکول گاؤں کے دوسری طرف ہے تو تقریباً آٹھ سکول جو ہیں آٹھ سکول بلکہ اس وقت ہمارے اس علاقے محنالہ میں موجود ہیں اور والدین کی دلچسپی اور بچوں کی تعداد دیکھتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے اگر آٹھ کے بجائے اٹھارہ سکول بھی یہاں ہو جائیں گے تب بھی بھر جائیں گے